چوکی نمبر چاہت سو بی تو جو دو وقتی روٹی مل رہی ہے وہ بھی جائے گی اور بیزتی الگ ہوگی اکرم کیا ڈھونڈ رہے ہو نیچے اوہ سر وہ موبائل کتار فون کی میں جوڑ رہا تھا وہ وای فائی میں نے کہ شاید چل جائے اچھا اکرم میرے پاس ایک بہت خوشی کی خبر ہے تمہارے لئے لیکن دوسروں کے لئے وہ افسوس کی ہے جو خوش خبری میرے لئے وہ تمہاری ترقی ہونے والی ہے یہ تو ہوگی میرے لئے خوشی کی خبر اور افسوس کی خبر یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے بہت یاد کریں گے نہیں اکرم ایسا نہیں ہے افسوس کی خبر ان کے لئے ممکن ہے کہ تم مزید کوئی بے وکوفی نہ کرو لیکن اس کی مجھے کوئی امید نہیں ہے بہرحال میں یہی بتانے کے لئے تمہارے پاس آیا تھا اب تم جا سکتے ہیں سر یہ میرا آفیس ہے سوری میں ہی چلا جاتا ہوں پھر کہندے جی بڑ بڑ کر دا تسی کونو صاحب دی میں علی شیر خان صاحب تے کڑی تھانے میں چوندے ہو میں اسی تھانے میں ہوتا سا جنو پچھوے سے تھانے چوندہ جنو پچھوے سے تھانے چوندہ اے لاہور دی ساری پولو سے اسے تھانے چاہ گئی ہو اے باقی تھانے انتالے لگ گئے جاکہم کر جاکے آپنا اے میری آکھ کڑنی ہوں یہ افسر پتہ نہیں آپ نے آپ کیس سمجھ دے میں انہوں کہندے جی اس تھانے دے سب تو جائل اور بے وکوف آدمی تم ہوئے جانی اکرم صاحب اسپیکٹر سار جی کیا ہوا جی بہنگ غصے میں لگ رہے ہیں آپ مجھے آج بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنا لے دنے دے تم کوئی ضرور بے وکوفی کریں گا اور میں ثابت کریں گا اگر آپ غلطی اور بے وکوفی سے بچنا چاہتے ہیں نا جی ایک مشورہ ہے جی میرا اوکی جی سارو آپ بیوشی کا ٹیکہ لگویں اور کڑا امو ہو جائیں تب ہی ایسا ہو سکتا ہے یہ آئی بھی ہسپتال میں داخل ہو جائے ہیں سار جی تمہارا مطلب ہے میں بے وکوف ہوں بس میں تو آپ کے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں جی اِنَّا لِلَّا میرا مطلب ہے جی اللہ آپ پہ رحم کرے اگر یہ تھانا ہے اور آپ پولیس افسر ہیں تو میری کسی اقل مند افسر سے بات کرویں کیونکہ آپ تو مجھے اس شکل سے اقل مند نہیں کس تے اثر ہیں آپ؟ میں تو آپ پہ ہی اثر ہوں جی میرا خیال ہے کہ تینوں میرے بارے میں کسی نے بتایا نہیں تمہیں افسر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ہمم اب کیا کریں کہ آج کل ایسے ہی افسر آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں تمہاری لتر پریٹ شروع کر دوں you have to go right now ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن ایک بات کو آپ ذہن نشین کرنے کہ میرے جانے سے آپ اپنی ترقی کو خود روک لیں گے سار جی ہو گئی نا غلطی؟ اوئی ایک منٹ ہے رہے؟ سیر آپ کسی نے بیجیا ہے یہ تسی خود آئے؟ سلیمان خان کو کوئی نہیں بیجتا سلیمان خان ہمیشہ خود آتا ہے معاف کرنا میں فلمیں دیکھتا نہیں اور خاص طور پر آپ کی تو دیکھتا ہی نہیں صاحب ہمیشہ چھپ چھپ کر دیکھنے والی فلمیں دیکھتے ہیں بھائی؟ دیکھتا ہوں آپ بیٹھیں بلکہ آپ بیٹھ کر اس کرسی کا سا بند کریں تمہاری ڈیوٹی کے دوران بھا گیا ہے میں باس کو بتاؤں گا لیکن اس کو تلاش کرنا تو ضروری ہے وہ لوگوں کے لئے خطرہ بند سکتا ہے کھانا کھا لیا چائے پی لی اب وہ راز بھی تو اگلیں جس میں میری ترقی ہے بیسے سارو دن پورا ہوگا جی ورنہ تو سارو آپ کاٹے میں ہی رہیں گے دیکھیں جی میں کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوں میں تو کھانا اس لئے کھاتا ہوں کہ مجھے بعد میں بھوک لگتی ہے تو کہیں یہ ہی تو وہ راز نہیں جو تم نے بتانا تھا یہ راز میں یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے اور مجھے شک ہے کہ یہ اس راز کو فاش نہ کر دیں لہذا اگر آپ نے یہ راز کی بات سننی ہے تو کسی راز والی جگہ پر چلنا ہے سر یہ آپ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی ترقی پنہا ہے دیکھیں مجھے ترقی کا کوئی شوق نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے اور جس سے ہم آپ کی قانونی طور پر کوئی مدد کر سکتے ہیں اور جو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے تو پلیز وہ ضرور بتائیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے کہ سونے کی کتنی قسمیں ہیں مجھ سے بار تم سستی سستی چیزوں کے سوال کر رہے تھے یہاں ایس ایچ او صاحب کے سامنے آگر میں کی باتیں کر رہے ہوں میں نے تمہارا مو دیکھ کے تمہارے سے چیزیں پوچھتی وہ بڑے افسر ہیں سونے کی کئی قسمیں ہوں گی لیکن اس سوال کا کیا مقصد ہے جالی سونہ ہوتا ہے جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے غلط بیلکل غلط وجہ میں سونے کی بات کر رہا ہوں یعنی خراتے لے کے سونا بیٹھ کے سونا لیڑ کے سونا کمبل لے کے سونا کچھی نیند سونا پکی نیند سونا وہ والا سونا مچے پیڑ ماروں کا تمہارے موں پر چیٹنگ کرتے ہو میرے ساتھ باہر تم کوئی اور بات کر رہے تھے یہاں کوئی اور بات کر رہے ہو اور تم میں ٹرکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور آپ اور مسٹر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تھانے آنے کی بجائے کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اکرم لے جو ان کو دیکھیں جی آپ بہت ہی مغرور ہیں اور مجھے مغرور لوگ بلکل پسند نہیں ہیں اگر اب آپ نے کوئی بھی فالتو بات کی تو میں آپ کو اٹھوا کر تھانے سے باہر پھکوا دوں گا سمجھے لے جو اکرم اسے سر اس بے وقوف نے کیا مجھے باہر لے کے جانا ہے میں خود اس کے ساتھ چلا جاؤں ہوں تمیش سے بات کریں آپ ایک پولیش آفیسر سے بات کر رہے ہیں آئیے 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 میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں کسی ایک ایسے خزانے کا پتہ دوں جہاں پہ سونہ اور ہیرون کسی نے چھپا کے رکھا ہوئے تاکہ تم وہ حاصل کرو اور تمہاری ترقی بھی ہو جائے اور تم بڑے افسر بھی بن جاؤ مگر تمہارے مقدر ہیں ہوئے 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 میں نے جب بھی تمہیں دیکھا تھا نا میرے ذہن میں آگیا تھا کہ تم کوئی دانشوار آدمی ہیں کدھر ہے؟ دیکھو بھئے اگر واقعی میری زندگی میں یہ ترقی کا معاملہ ہو گیا نا میرے لئے کوئی بھی خدمت ہو مجھے ضرور بتانے ٹھیک ہے میں سے آپ کو پتا ہے کہ بھائیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کیوں نہیں پتا جی اپنا مامے کا پتر بھائی چاچے کا پتر بھائی پھوپی کا پتر بھائی ستیلا بھائی بیوی کا بھائی یعنی سالہ گھار یہی ہے بھائی؟ آہ نہیں بھائی آپ نے وہ بھائی تو بتا ہے نہیں جو آج کا بڑا مشہور ہے یعنی کہ بدماش بھائی گجر بھائی بٹ بھائی ملک بھائی وہ گھر کدھر ہے جدھر تم مجھے لے کے جانا چاہتے ہو؟ آہ گھر تو میرا خیال یہی ہے تو تمہیں پورا یقین؟ رہیں گے کہ نہیں؟ ایک بات کہوں نراست تو نہیں ہو گئے؟ نہیں تمہاری شکل کافی منوس ہے ہاں شکل سے یاد آیا کہ آپ کو پتا ہے کہ شکل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ شکلوں کی قسمیں تو نہیں مجھے یاد ہیں ہاں لبتہ گولیوں کی قسمیں مجھے یاد ہیں جیسے بطی بور، چتی بور، اٹھتی بور، بائی بور رہے ہیں سیمن ایم ایم، کلاشن کوف، جیدی گولی آئی تھی رکھ کے میں مارا گا تو سارا تھیرا مبلیل باہر آ جائے گا لیکن آپ نے وہ گولی تو بتائے نہیں جو یہاں رکھ کے کھاتے ہیں کھٹی گولی، مٹھی گولی، کھٹی مٹھی گولی کھٹی مٹھی گولی جب ہے؟ وہ گھر کی تھے؟ وہ گھر ہے تھتھو جیاں نہ ہوئے تھے سار یہ بندہ پاگل خانے سے بھاگ گیا ہے اس کو ڈونڈے میں ہماری مدد کریں یہ ہے وہ وہ اللہ دے بندہ دس کے برے ایک لایاکار اچھا تو بتا دیتے ہیں نا آپ نے رکھنا ہے یہ ایسی لی گھر ہے یہ تباکی ایسی لی گھر ہے آپ پتہ ہی کبرستان کی کتنی کس میں ہوتی ہے؟ دیکھو جی کبرستان اندھے سادے اندھے گیٹا لیں گے اندھے کان دھوئے ہیں باستے کے ایسے کبریں کبریں زیادہ 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 جو نہیں آیا میں آپ کو واپس لیا ہوں گا اور میں نے وہ تھے گھر لیا کے جا جس وقت تو لیا کیا ہے اچھا وہ تو بتاؤ نا پہلے تنی دیر سے مجھے اہمی خوار کری جا رہے ہو آؤ میرے ساتھ بات بتاؤں یہ ہے گھر پکی بات ہے اب آخری دفعہ ایک دفعہ سوچ لو گھر کے مالک کا کیا نام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مالک مالک ہی ہوتا ہے بیسے تمہیں پتا ہے کہ مالک ہی کتنی قسمیں ہوتا ہے اب تم نے بکواز نہیں کرنی جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے بس ٹھیک ہے جو بش خبردار ہوئے باہر آجا ہمیں آسانی سے اندر جانے دو ورنہ یہ بڑھو لسا اٹھا کے میں تمہارے موں پہ ماروں گا گو ٹکٹ زیا بہت شکریہ سر بہت شکریہ تینکیو بہری مچ ہاتھ اوپر محمد افکرم صاحب انسپیکٹر اوہ ہینڈز اپ ہوتا ہے ایک تو ہماری پولیس کا یہ ہی مسئلہ ہے کہ انگریزی نہیں آتی تمہیں ویسے انگریزی کی کتنی قسمیں پتا ہے تم مجھے یہاں لے آئے اور تمہارا کام ختم ہو گیا ہے وہ نہ ہو کہ میں اس کی بجائے تمہیں گولی مار دوں ویسے تمہیں پتا ہے کہ گولی کی کتنی قسمیں ہاں تم نے مجھے پتایا تھا مال نکالو مال نکالو آپ لوگوں کو جتنا مال چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے گولی مت مارنا مجھے بڑی مشکل سے نازم کا ٹکٹ ملا ہے جی ہوئے نازم کا ٹکٹ ملا ہے کوئی پی ایس ایل کا نہیں ملا جتنے مغرورے ہوئے ہو ہوئے آہ تجھے پتا ہے کہ اپنا جھوٹ بولنے کی کون کون سی قسمیں ہے جی میں جھوٹ نہیں بول رہا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں ہلو جی جی آپ فکر نہ کریں ہم لوگ ابھی پو مروین کا دندہ کرتے ہو تم سونے کے سمگلر ہو سونے کا سمگلر اوہ جناح مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی آپ کہہ رہے ہو سونے کا سمگلر میں سونے کی بات کر رہا پلڑ کی کتنی کی ذمہ اب تم نے بات کی نا اس سے پہلے میں تمہیں گولی مار دوں گا مجھے نے اسے باروں اس کو سوٹ کرتی ہے کسی بھی قسم کی غلطی نہ کرنا ادھر دیکھو تم کسی بھی قسم کی غلطی نہ کرنا پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیل لیا ہے بہت اچھے یعنی تمہارے آدمی باہر سے آکے یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے تمہیں گھیل لیا ہے یعنی میں بے وقوع بن جاؤں ان کے کہنے پہ باہر جاؤں اور وہ مجھے گولی مار دیں اور سن رہے ہو نا تم سن رہا ہے نا تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک دو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دیں ورنہ میں گولی مار دوں گا اور جناب آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میرا تو کوئی ساتھی ہے ہی نہیں پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں بھائی تمام لوگ ہتھیار پھینک دیں اسی میں میری بہتری ہے اور چلے جاؤ بیرے ان کی ہاتھی بات مان لیتے ہیں بیرے نہیں سر جی ہاں سر جی ہاتھی بات مان لیتے ہیں ہوئے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے میں دیکھ کے آتوں باہر کیا ہو رہا ہے ہلنا نہیں کوئی بگڑا خرق سارا معاملہ خراب ہو گیا گھر کے پیشے سے کوئی راستہ ہے جسے ہم نکل جائیں بلکل بھی نہیں ایک ہی راستہ ہے وہ بھی سامنے سے تو سامنے سے چلے جلتے ہیں تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو لو سرجی تو میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو کہہ رہا ہوں پھر اس میں کہو نا کیڑی دشمنی لئیوں میرے کول اگر تم باہر نہ نکلے تو مجبورا ہمیں گیس کے شل پھینکنے پڑے گے بلے بہت ہم راستے بھی پھینک آئے خدا دیواستے شل نہ پھینکنا میری تو پہلے ہی آنسوں نکل رہے ایک دو سر جی پانی مالا شاپور ہی نا مار دے اوپر سے چھپ رہو تین چار ہوئے گال سونے چی ہوئے تو میں کہنا بھئی آئے بندائی تھے ڈکیٹی کرنا ایسی تے میرا کہیں بھئی انہوں نے این وقت پر پہنچ کر میری جان بچائی جی بالکل ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا کوئی چلاکی کرن دی کوشش کتی نا 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 سر جو سر جو سر جی پلیس گول ہی متشل آئی گا میں نے ڈکیٹ کو گرفتار کر لیا سر سر یہ بندہ پاگل خانے سے بھاگ گیا ہے اس کو ڈونڈے میں ہماری مدد کریں سر جی یہ ڈکیٹ سیڑ صاحب کو لوٹنے کے لیے آیا تھا میں نے بار وقت کاروائی کر کے سیڑ صاحب کو بچا لیا سر یہ ڈاکو نہیں ہے یہ ایک پاگل ہے اور پاگل خانے سے بھاگا ہوا ہے پاگل یہ نہیں ہے پاگل تو یہ ہے جو اس پاگل کے کہنے پر میرے گھر گھوسا ہے ایکرم یہ تو پاگل ہے پاگل پاگل ہے سر جی پاگل تم پاگل میں پاگل یہ پاگل سارے جاہے سر جی ہم پاگل ہے میں پاگل لو چوکی نمبر چار سو بیس چوکی نمبر چار چوکی نمبر چار سو بیس ساکو چور اچکوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں اپنی